اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو پٹرول پر سبسیڈی دی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو آٹا ہے آٹا بھی انہوں نے فری کر دیا ہے تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے یہ حکومت کا مقف جو ہے یہ ٹھیک ہے یا عوام کو لولی پاپ دیا جا رہا ہے یہ سر عوام اسی قابل ہے اس عوام کو ہمشہ بے فکوف بنایا جاتا رہا ہے اور اس بار بھی اس عوام کو بے فکوف بنا دیا گیا ہے آٹا جو یہ دے رہے ہیں بلکل خراب آٹا دے رہے ہیں اور وہ بھی جو بندہ اسلامباد میں رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جو لوگ اسلامباد میں رہتے ہیں وہ پنجاب سے کشمیر سے ہے جو دفعیدوں سے کہتے ہیں آپ اتنے علاقے میں جا کے آٹا لیں پھر آپ یہ صورتحال دیکھ لیں کہ آٹا کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے لائنوں میں لگا دیا ہے اور اس ٹائم تک کل سے اور آج کے دن تک تین لوگوں کی ڈیتھ ہو چوتی ہے اور جو پیٹرول کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم پچاس ارپیس سو روپے جو آنا غریب کو ریلیف دے ہیں یہ غریب کو کیا ریلیف کر رہے ہیں جو لوگ پیدل جا رہے ہیں جو کھانے پینے کی ایشی آتی ہے جن گاڑیوں پر کیا ان گاڑیوں کو پیٹرول سستہ ملے گا کہ مہنگائی میں جو آنا کمی ہے آج ایک مہنے سے آپ دیکھ لیں اس کورمنٹ کا ایک ہی شوام ہے جو عمران خان عمران خان انہوں نے لگا آخر رکھی ہوئی ہے دوسری طرف انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے مہنگائی اتنی کر دیا ہے کہ ایک مریب آدمی کے لیے جو انہوں نے ایک ٹائم کا کھانا مشکل کر دیا ہے انہوں نے پھر آکے یہ عوام کو جو انہوں نے سٹوریاں سناتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پیکیج لیا ہے یہ پیکیج لیا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آٹا رمضان سے پہلے سڑھ چھے سر روپے کا مستہ تھا وہ آٹھ آئی اس ٹائم گیہ سو اٹھ ہون روپے کا کر دیا ہے نام کی مسلمان ہے یہاں پہ ہم ارخاص کر کے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں رمضان کے شروع ہوتے ہی لوگ زہیرہ اندوزی کرتے ہیں اور جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے اور اس زہیرہ اندوزی کا پیسہ لے کے وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں یہاں پہ ہمارا حکمت سے یہ امطالبہ ہے کہ جو یہاں پہ پاکستان کی غریب عوام ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے جون فراد چھوڑ دیں ان لوگوں نے بھی جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے رب کے آگے جواب دیں انہیں آخر میں وقت کوئی باتیں سوچنی پڑیں گے